آنجہانی والد رام ویلاس پاسوان کو قومی رازدھانی میں الڑ بنگلہ بارہ جن پت سے خود کو بدخل کیے جانے کے بعد لوگ سباکرکن پارلیمنٹ چراغ پاسوان نے کہا کہ جو چیز سرکاری ہے اس کے ساتھ کسی طرح کا لگا اور رفنا غلط ہے یہ میری خوش فسمتی ہے کہ تینے دنوں تک مجھے اس گھر میں رہنے کا موقع حاصل ہوا ریپورٹ کی مطابق چراغ پاسوان نے کہا کہ اس گھر میں میرے والد نے نہ صرف سیاست زندگی کی لمبی کھلی بلکہ سماجی نصاب کی جائے پیدائش تھی اس گھر میں پاپا نے پارٹی تشکیل دی تھی اسی گھر میں اونچی ذات کے جو غریب تھے انہیں ریزرویشن دینے کی بات کہی گئی تھی جب لوگ ڈاؤن نافذ ہوا تو پاپا اس گھر میں وہ تصاویر دیکھتے تھے کہ مزدود جا رہے ہیں اور انہیں اس بات کی فکر رہتی تھی کہ وہ کھانا کس طرح کھائیں گے چراغ نے کہا کہ انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گھر خالی کر لیا گیا ہے اور بخول ان کے آج نہیں تو کل انہیں گھر خالی کرنا ہی تھا مجھے گھر انہوں نے کہا کہ خالی کرنے کے طریقے سے مسئلہ ہے گھر خالی کرتے ہوئے میرے والد کی تصویر پھینک دی گئی مجھے اس طریقے سے مسئلہ ہے کہ جس طرح ان عظیم انسانوں کی تصویر ہے گھر کے کونے کونے میں لگائی گئی تھی انہیں سڑک پر پھینکا گیا چراغ پاسوانے کہا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا کیونکہ میں انتیس تاری کو گھر خالی کرنے کے لیے تیار تھا پتہ نہیں کیوں مجھے بلا کر وعدہ کیا گیا ہے اور مرک سوسناک ہے بی زیبی کے ساتھ جانے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں پچھلے دیر سال سے اپنے راستے پر ہوں اور اتحاد خیالات اور احترام سے قائم ہوتا ہوں